صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی عالی پاک پر برز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلیٹنٹ زیاں میں دوستو مایکرو نیوٹرینز اور فولیر سپریل یہ ایک بڑا ٹاپک ہے آج کی ویڈیو پوری دیکھئے گا ہے ڈیٹیل سے دیکھئے گا یہ کوئی دو لفظی باتیں نہیں ہوتی ہیں کچھ دوستوں کے کمنٹ آرہے ہوتے ہیں وقت بہت زیادہ لیتے ہیں میرے دوستو ویڈیو تو میں کبھی کوشش کرتا ہوں کہ ایک اشارٹ بھی شیئر کر دوں ایک منٹ کی بھی مصروف دوستوں سے میری گزارش آیا کہ آپ یا تو وقت نکال لیا کریں یا پھر ذرات کو چھوڑ دیں حقیقت بات ہے ذرات ایک فن ضرور ہے لیکن یہ ایک سائنس بھی ہے چار سال شرف میں نے چار سال کی ڈگری میں ذرات کی بیسکس چھکی ہیں چار سال میں لگ رہے ہیں اور دس سال اس کے بعد میں نے ایکسپیرینس گرین کیا ہے چونہ سال ہے میرے یتائی تب جا کے اس کینل پر بولنے کے قابل ہوں تو میرے دوستو ذرات کتنا آسان فیلٹ نہیں ہے سب سے زیادہ منافع وقت فیلٹ بھی یہی ہے وقت بھی یہی مانگ دائے غور سے آج میری ساری باتیں سنیے گا آج کی باتیں سننے سے آپ کا ہزاروں نہیں لکھوں کا فائدہ ہوگا یہ میری ویڈیو کے بعد میں کمنٹ کیجئے گا اگر اس میں کوئی فائدہ والی کی نظر نہ آئی مایکرو نیوٹرنٹس کے سپریے کرتے ہیں جنہیں ہم فولیر بولتے ہیں بڑی ہی ٹیکنیکل اور سائنسی باتیں آج میں کروں گا فولیر کہتے ہیں پتے کے اوپر ہونے والا سپریے میں اردو میں بھی لکھ رہا ہوں کہ پتے کے اوپر ہونے والا یہ سپریے جو ہے یہ فولیر سپریے ہوتا ہے اس کو آپ فلانٹ نہیں کر سکتے جسے کیا ہم غلط یا فلانٹ بھی فرٹی کیشن بولنا جائیں گے چھٹا نہیں دے سکتے چیلیٹڈ ہوتا ہے ہائی پوالٹی ہوتا ہے انجزاب بہت زیادہ ہوتا ہے ان ویسے ایک سپریے کے کمال میں نے آپ کو دکھائے جو اسی فیصد سلفر میں آپ کو اکثر ہی فلانٹ کرواتا ہوں اسی فیصد سلفر کو فلانٹ صرف اسی لئے کرواتا ہوں کہ وہ فنجیسائٹ بھی ہے اور فرٹی لائزر بھی ہے اس کے ملٹی پرپس اگر میں یہاں پر حقیقت بات کروں میں نے کچھ چیزیں بڑی طریقے سے یاد رکھی ہوئی ہیں آپ کو سچی بار بتاؤں تو بہتر کا حدد مجھے بڑا مقدس محسوس ہوتا ہے کربلا کے شہدہ بہتر ہے سلفر کے بہتر کے قریب فائدے ہیں ٹیکنیکلی میں نے کونٹ کی ہے بہتر کے قریب اس کے فائدے ہیں اس کا استعمال فولگر بھی ہو جاتا ہے فلانٹ بھی ہو جاتا ہے غور سے سنیے گا یہ ساری باتیں اب فولگر سفرے میں ہمارے دوستوں کے ساتھ عرصہ دراست سے تمام ذریعی محرین ایک فراد کرتے آ رہے ہیں میں ایسے فراد کہتا ہوں فراد اس لئے کہتا ہوں یہ بات میں آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہے اس سے پہلے بھی میری ویڈیو میں موجود ہے ابھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے آج کسی کے ساتھ غصہ میں کو بات کر دیا الحمدللہ ایک سال پہلے بھی یہ بات کی ہے فولگر سفرے میں ہم کیا کرتے ہیں آپ سارے دوستوں کو فولگر سفرے کے بارے میں کیا پتہ ہیں مجھے تو جتنی کال داتی ہیں وہ آتی ہیں شادی این پی کے کا سفرے کر لیں میں پھر کہتا ہوں انہا لیلہ و انہا الہ رضی ہو فولگر میں این پی کے سفرے نہیں کرتے ہوتے این پی کے سفرے فولگر میں نہیں کرتے ہوتے ہر فصل پر ہر ڈیلر اور ہر میکمہ ہر کوپنی آپ کو یہ والے سفرے دواتے ہیں اور یہی بدہ ہے کہ میں کسان کمیونٹی میں منتاز ہوں کیوں میرے نتائج آتے ہیں کیوں حضرت آتے ہیں ہزاروں لوگ میرے ساتھ حضرت ہیں میں یہ کام نہیں کرتا میں فولگر سفرے میں کیا کرنے لگا مایکرو نیوٹرینٹس مایکرو اجزائے سغیرہ ہر اردو میں بھی لکھوں گا اجزائے سغیرہ اجزائے سغیرہ کی جماعت بندی کی میں نے اس کی دو جماعتیں ہیں چار ایسے جزائے ہیں جن کو کسی قیمت پر آپ نے فلڈ نہیں کرنا زمین میں نہیں دینا کسی بطر کاپر ہے زینک ہے مہگا نیوٹ ہے آئرن ہے یہ چار سفرے ہیں ان کو ہمیشہ فولیر سفرے کرنا ہے یہ ہے فولیر سفرے یہ ہے فولیر سفرے جو کوئی بھی نہیں کر باتا اور بڑے سستے ہیں مہنگے پنی ہیں ایڈل ایڈر ملٹی اور اینگرو کا ٹی ایم ایکس یہ اس جماعت میں آتے ہیں دوسری جماعت اجزائے سغیرہ کی میکرو نیوٹرن سے کیونکہ میں نے بات شروع کی ہے اس میں پھر آ جاتے ہیں بوران بوران کو آپ زمین میں بھی دے سکتے ہیں سونا بوران جیسے میں دیتا ہوں جو بوران اینگرو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کیٹیگری اتنی تریٹر والی نہیں ہے بوران کو آپ سلفر کی طرح سلفر کی طرح بوران کو آپ زمین میں دے سکتے ہیں اب فولیر سپری میں این پی کے کا استعمال کیوں نہیں کرنا میں نے آج تک اپنے کسی دوست کو این پی کے کا سپری نہیں کروایا کبھی بھی نہیں کروایا ہاں کبھی کبھی پانچ پرسنٹ آٹھ آٹھ چھے سستا سا زبرے ہوتا ہے چار پانچ سو کا آٹھ آٹھ چھے یا پھر بوران کا پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ یہ صرف صرف اور صرف کباز پائے یا کسی ایسی فصل پائے جس پہ سٹریس کا تو مسئلہ ہو یہ اس پہ کبازیں دوست کیا کرتے ہیں ڈیلیر کے پاس جاتے ہیں وہ ایک کلو دو کلو این پی کے سپری مسئلہ دیتا ہے میرے دوستو جب زمین میں ساری قادے دے دی ہیں فلٹ بھی کر دی ہیں فٹیگیشن بھی کر دیا ہے بورے ڈال دیئے کلو ڈال دیئے فلٹ کر دیا این پی کے نائٹروجن فاسفورس پر پھوٹ آش ہے یعنی نائٹروجن یہ بات کھول کر یہاست ہو لیں ویسے باپ میرے لے موتر میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گان کھول کے دول میں میرے باپ تھی دکھا بہت ہے میرے موتر میں بیٹھتے ہوتے ہیں لیکن یہ بات بڑھی رہا ہے ڈال دیئروجن فاسفورس اور پوٹ آش آج وہ تو ملک رہا ہم تاکہ سمجھ آس کے باتوں کی یہ تین خوادے وافرم دیتے ہیں جسے ڈی اے پی بولتے ہیں پوٹ آش بولتے ہیں یوریا بولتے ہیں یہ تو دیکھ نہیں نیچے اوپر کیا کرنا ہے زینک کا سپریہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں دیکھ لیتا ہے میں زینک کا سپریہ کرواتا ہوں یہاں دیکھیں کاپر لکھا ہے مہنگا نہیں لکھا ہے آئرن لکھا ہے دوستو یہ چار سپریہ فولیر سپریہ کہلاتے ہیں میری ایک ویڈیو ہے جماعت بندی خادوں کی جماعت بندی غور سے سنیں یہ بھی بات ہاتھ یہ ہاتھ ہیں ان سے روٹی کھا سکتے ہیں یہ ہاتھ ہیں ان سے روٹی کھا سکتے ہیں جب ہاتھ کٹ جاتے ہیں ہاتھ نہیں رہتے تو ڈریپ لگتی ہے ہاسپٹل میں یہ سمجھ لیں کہ جب پودائی کی یہوالی خوراک تھوڑی بہت کو کمی کتائی ہو رہا ہے تو یہ کار لیتے ہیں ڈریپ لگا سکتے ہیں اور ڈریپ کتنے کی لگتی ہے سستی لگتی ہے آپ کو بتا ڈریپ بڑی سستی لگتی ہے یہ سستی والے سپری ہیں یہ جو فلوکر والے ہیں یہ فولئر کے ہیں نہیں بیسیکلی میری بات پر بہت کریں این پی کے جو مارکیٹ میں بک رہے ہیں یہ فولئر والے نہیں ہیں اگر خدا نہ ہاستہ کبھی کبھی فولئر سپری میں این پی کے کی نائٹوزن فاسورز یا پٹھان کی ضرورت پڑھ جائے تو پھر کون سے کرنے ہیں یعنی مایکر نیوٹرز تو ہوگے ان کی دوبارت ختم ہوگی یہ ہم نے یہ کرنے ہیں اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑھ جائے کب ضرورت پڑھتی ہے میرے ساتھ یہ بات آج آپ نے غور سے سننی ہے کبھی کبھی ضرورت پڑھ جاتی ہے دو سمجھتے کہ ذراعت ایک ڈراما ہے ڈراما نہیں ہے کبھی سبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں این پی کے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور بڑی وافر ضرورت پڑھتی ہے کب پڑھتی ہے نمبر ون مٹر کے کاشتکار جب مٹر لگاتے ہیں تو مٹر کو کم بانی لگتے ہیں مٹر کے لیے این پی کے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے نمبر ایک مٹر کے لیے نمبر دو مسالے دے رہا ہوں سان فلاہ ٹورج مکھی ٹورج مکھی جب آپ لگاتے ہیں بڑے کام پانی پر بولتا ہے کبھی کبھی بطر ہی اس کا جو ہے اسی بے کیار ہو جاتا ہے بدین کے علاقے میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں اس کو پانی لگانا ہی نہیں پڑتا بطر ہی بڑا ہوتا ہے کھاتے رہی ہی سکتے صرف بیسوڑ ہوتی ہوتی ہے یہاں پر این پی کے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے دان والے علاقے میں گندم گندم دان والے علاقے میں دان کے پاس جو گندم لگاتے ہیں اس کو پہلا پانی لگتا ہے کبھی کبھی ڈیڑھ مینے باہر لگتا ہے وہاں پر این پی کے کی ضرورت پڑھتی ہے این پی کے پھر جب ضرورت پڑھ جائے تو کون سا سپریہ کرنا ہے کیا وہ سپریہ کرنا ہے جو مارکٹ میں بھک رہا ہے نہیں مارکٹ میں بھکنے والا این پی کے فولیر نہیں ہے کون سا ہوتا ہے فولیر فولیر ہوتا ہے ہائی کے گولڈ یہ فولیر سپریہ ہے یہ پھوٹا آش ہے میں ریکمنڈ بھی کرتا ہوں یہ فولیر ہے یہ ہے چیز فولیر اچھا ہائی فاس ریکمنڈ کرتا ہوں یہ بھی فاس فورس ہے یہ بھی سواد اگروں کے پاس ہے ہائی فاس یہ چیزیں دیکھیں ایسے ہی پھوٹا آش ہے بہت ساری کمپنیز کے پاس فولیر اب کیسے پتہ چلے جا کہ یہ این پی کے فولیر والا ہے اس کے اوپر دوستوں لکھا ہوتا ہے فارفولیر یوز اونلی صرف سپریہ کرنے کے لئے اب اس میں حکمت کیا ہے کیا حکمت ہے کہ اتنی لمبی بات ہم نے کی فولیر سپریہ کے بارے میں ہم تو این پی کے یعنی ہر ذمہ دار دو ہزار رپے تری فصل ہر سال ایک غلط سپریہ پر لائے ہوتا ہے نتیجہ بھی نہیں آتا ہاں یاد آیا مجھے کبھی کبھی این پی کے سپریہ کرتے ہیں نتیجہ بھی آتا ہے فصل بڑی گرین نظر آتی ہے میرے دوستو این پی کے میں نائٹروجن ہوتی ہے نائٹروجن یہ فصل اللہ شکرین اس کی مجھے سے آتی ہے تو میرے دوستو اتنے نوڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے ساتھا سا ایک کلو یوریا کا تپڑے کیوں نہیں کر رہتے اپنے گھر سے ایک کلو یوریا لیں ساتھ ایک کلو یعنی دو سو پچاس گرام سے ہزار گرام یہ اصل میں میں اٹھا کیسے لئے جا کہ تبھی چھوٹی فصل ہوتی ہے جیسے گندم کی دو ابھی چھوٹی چھوٹی دو اچ کی فصل ہے تو وہاں تو کلو نہیں سپڑے کرنا پاہوں سے لے کر ایک کلو دو اڈجسٹ کروا لیا کرے یہ طریقے کہا رہا ہے میرے دوستو فولئر سپڑے کا میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کچھ سمجھ سکے ہوگے دوبارہ دور آ جاتا ہوں خلاصہ شاید کتنے دل میں اتر جائے میری پاس این پی کے کا فولئر سپڑے نہیں کرنا سوائے ناموساد حالات کہ پانی نہیں لگا سکتے فلاٹری کر سکتے کو مجبور ہی بانگی ہے تو کر سکتے ہیں اثر وائز یہ جو فولئر سپڑے ہوتے ہیں نا ان میں ہوتے ہیں کپر مہنگانیز زنک آئیڈن یہ ہوتے ہیں فولئر سپڑے اچھا وہ چلیٹڈ ہوتے ہیں فولئر ہوتے ہیں چلیٹڈ ہوتے ہیں اب جو دوست میرے سبسکرائبر ہیں پرانے ہیں انہیں بتایا کہ زنک نیچے نہیں ڈالنی زمین میں وہ پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ زبردہ سیوریا لے لیے آپ میرے دوستوں کا پچھلے سال والے دوستوں کا میرے ساتھ کیسا تلگ ہے میں نے کہا کہ زنک زمین میں نہیں دینی نہ فلڈ کرنی ہے نہ پیشنڈوز دینی ہے زنک زمین میں نہیں دینی میرے دوست یہاں پر مجھ سے سوال پوچھے کہ زمین میں ڈالنی ہے کیا دے دیں یہ ہوتی ہے محبتیں یہ ہوتی ہے ذرا سے محبت تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یوریا چار سو ست پائنس ارپ ہے میں کی لے رہے ہم جو زبردہ سیوریا عام یوریا سے تو یار ایک بوری یوریا اگر آ رہی ہے بائیس ارپ ہے کی تو زبردست یوریا آ رہی ہے چھبیس ارپ ہے کی یعنی مقصد کیا ہے چار سو حلدہ لگا رہی ہے پریشان بھی ہوگے اب ہمیں یہ بھی نہیں یقین کہ یہ کام بھی کرتا ہے تو کیوں نا چار سو روپ ہے کا فولیر سپرے کر لیں مزہ بھی آ جائے گا ٹینشن بھی نہیں رہے گی دل بھی مطمئن ہو جائے گا فصل پرزنٹ بھی آ جائے گا میں لپرل زنک لے لیں ہیڈلینڈ زنک لے لیں اینکے زی لے لیں سابقہ خرچہ تو چار سو سے پہنچ ہوئی آتا ہے ساڑھے چار سو آ جاتا ہے تو اپنا دل جو ہے وہم میں ڈالنا اور وہ سمسے میں ڈالنا ضروری ہے کوئی بیسے اس میں سو ڈلیل دید دے سکتے ہیں میں نے اس میں ایک ریویو بھی کیا ہوا ہے کس میں بائیو ایکٹیو زنک ہوتی ہے چینے دھان میں نہ دیں باقی اتمینوں میں دے گئے بنایا ہوا ہے میں نے ریویو لیکن یارو اس چٹر میں پڑھنے کی بجائے آپ کو لئے سپنے کر دیں رتجابی اچھا آئے گا بہن بھی نہیں لے گا اچھا زنک کے بارے میں ایک اور میں یہاں پرغان کرتا جاؤں کچھ دوست بیرے کاروبار سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شادی نے کاروبار بنا دیا ہے شادی کے کاروبار میں اللہ کے فضل سے کوئی حکمت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرا آپ کے ساتھ جو مسئلہ بنا ہے نا اللہ عمدلیلہ ادھر کہے جل کر سیدھا ہے اینکے زی میں دعویٰ کر رہا ہوں آج دعویٰ کر رہا ہوں آج اینکے زی کا ریٹ آج سے چھ مینے پہلے بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے آج سے دو مینے بعد بھی یہی رہے گا یہاں پرافٹ والے مافیا والے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں پوری مارکٹ کی زنک مہنگی ہو گئی مارکٹ میں شارٹ ہو گئی الحمدللہ زنک آپ کو اسی ریٹ میں ملے گی اور اس کے لئے میں اپنے دوست جنہیں میں اب اپنا بڑھا بھائی کرتا ہوں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں ایسا میروان میں نے نہیں کوئی دیکھا مافیا میں نے کہا ایک دن ڈاٹ صاحب زی کیونکہ تو ریٹ بڑھے امینگی ہو گیا شارٹ ہو گیا میں نے کہا اب تو اکیس پرسنٹ بھی شارٹ ہو رہی ہے لوگ آفرز دے رہے ہیں تو ڈاٹ صاحب نے کہا کہ شادی دیکھ لے ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے مجھے مال پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے بچت نہیں ہے تو میں نے کہا ڈاٹ صاحب یہ گنم کا سیزن گزر لینے دیں کوئی دعائیں دینے والے دعائیں دینے دوستو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا فولیر سپریے کے بارے میں آج بات کی ہے ہیڈ لینڈ ملٹی کا سپری ہے ہیڈ لینڈ ملٹی یہ فولیر ہوتا ہے ہیڈ لینڈ ملٹی اس کا سپریہ کرنا ہے آپ نے دیکھ کا سپریہ کرنا ہے آپ نے ان پی کے سپریہ کرنے کی ضرورت ابھی نہیں ہے کچھ دوست میرے پریشان ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ چھٹا دینے چھٹا دینے دیکھ اس میں دان کے بعد جو گنم کاشت کی ہے اس میں اس کا اس ویڈیو کے بعد جو میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس میں کرٹیکل انیلسس دے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ پر مفید صاحبت ہوگا اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کریں گرم کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ رہنم جوید 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 رہا ہوں جوید